شان واز قتل ہو ایڈا دو طریق نو وہ تیرہ دن دی ورکنگ سے کیتی ہے مسلم لوکیشنہ اگرہ لہیا نے سی ڈی ایر لہیا نے مسلم تیما تشکیل دیتی ہے اس نے جاری انفرمیشن واز سے مجھے انفرمیشن ملی ہے کہ وہ اپنا کوٹ عبدالل مالک سے ایریت بے چڑھے ریا اسے ایسے ریڈ کرنا ہے ٹیم ایڈوانس ایڈیئر بجوا دیتی گئی ہے لہذا میں لیڈ کرنا گا انتہائی سنسیٹیو معاملہ ہے اور انتہائی آسان طریقے میں سارا معاملہ کرنا ہے جیسا میں دونوں گائیڈ کریں گا اسنا ہی کرنا ہے گنمینوں ہوں گی ہو باہر مین دے ہوتے بیک اپ آسے ہوں گے باقی دے بندے تیل نو ان کے آتکڑی آلا ہوئے گا باقی دونوں کے موائن ہوئے گا اے میرے نال ہوئے گا انتہائی ساتھ معاملہ ہے اسے نو بالکل لیک بھی نہیں کرنا اسے نو ہی کال آن دی ہے اسے فوری ریڈی ہونا ہے تو فوری جا کر ریڈ کرنا ہے معاملہ تو انہوں نے پتہ ہے کافی ہائی پروفائل ہویا ہے سوشل میڈیا دے کاف سارا معاملہ بکھی ہے اسرانے بالاہ در ہوئے کافی پریشیر ہے اس نے گرفتار کرنا ساڑا بات سے بہت ضروری ہے جیسے ایک مصوم جان انہوں نے قتل کیتا ہے اور میڈیا نہ بھی ہائی پروفائل ہوئے لئے اسے انہوں سالو کرنا ساٹھ اٹھ کرنا ٹھیک ہے جسرہ میں تو انہوں نے کما گا تو اسرہ ہی میرے نال کاؤپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے ان کے دو مین بھی ہوں گے باقی دو گن میں میرے نال اندر جانگے اے ایسے صاحب ہی میرے نال ہوں گے باقی ٹیم میرے نال ہوئے ہیں بندہ ایڈ ہے نا تو نکلنا نہیں جائید ہے کس سے صورت دے بھی جو ہر صورت دے سی انہوں آج ارسٹ کرنا ہے اسلام علیکم میری ٹیم بلکل ریڈی ہے ایسی دو باہنا ریڈ باہ سے آ رہے ہیں توسی بلکل محتاط ہونے ہیں کسے قسم دیو تھے ایسے قسم دیو تھے ایسے قسم شک ہونا چاہیے ایسے بات ٹیم ریڈی ہے فوریڈ آ کروانا ہو رہے ہیں اٹھو گئی ون ویلنگ کا جنون روز با روز لہوت شہر میں بھڑتا چلا جا رہا ہے اور یہ ون ویلنگ کی آڑ میں پھر کریمینل بنتے چلے جا رہے ہیں یہ کریمینل ڈکیتی چوری اور ہوای فائرنگ کے واقعات میں پھر ملوث پائے جانے والے ون ویلر ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے چار روز پہلے جو مشہور ون ویلر تھا ٹک ٹوکر تھا شاہ نواز اس کو ایک میمولی لڑائی جگڑے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے پیچھے اب محرکات کیا ہیں اس سے جاننے کے لیے ہم شفیق آباد پولیس کے ساتھ بات بھی کریں گے لیکن ابھی جو انفومیشن ملی ہے شفیق آباد پولیس کو ہم اس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے سپورٹ پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ناظرین ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر شفیق آباد پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ جو شان نواز کا قاتل ہے جانزیب عرف شاپر وہ جہاں چھپا ہوا ہے اور جہاں چند روز سے مفروری کاٹ رہا ہے اس کی گرفتاری کے لیے پلین بنا رکھا تھا اور پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے اور شفیق آباد پولیس دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ اس کے پیچھے تیرہ روزہ محنت ہے اور اب ہم نفری کے ساتھ آگے بٹھتے ہیں جلدی آو جلدی آو دو بندے ہی تھے گیٹ سے کھڑے ہیں ان کے دو بندے دو بندے گیٹ سے کھڑے ہیں باقی آجو ہم داخل ہو چکے اور پلیس نے چاروے تراف سے گھرے میں لے لیا ہے گھر کو اور جہاں مفروری کھڑ رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ بھی ادھر کھڑے ہو دو بندے اندھر آجو پلیس الیرٹ ہو چکی ہے یہ پیکپ کے لیے پلیس باہر کھڑی ہے اور چند پلیس الکار آگے جا رہے ہیں اور یہ پلیس اندھر تاکل ہو چکی ہے اور مرکز پلیس باہر سے جو ادھر کھڑے اس کو ہاتھ کڑی لے گا ہاتھ کڑی والا بندہ کیا ہے ہاتھ کڑی والا کدر ہے شبیقہ بات پلیس ہاتھ کڑی لاؤ یہ تیرا روز سے یہاں پر بند تھا اور چھپا ہوا تھا ہاتھ کڑی لگا ہے پلیس نے کرپتار کر لیا ہے یہ کون ہے تر جی یہ جہاندے بور او شاپر ہے یہ یہ جہاندے بور او شاپر ہے یہی مرکزی ملزم ہے اچھا یہ نے شاہ نواز کو قتل کیا تھا اور تیرا روز سے ہم اس کے پیچھے ہیں تیرا روز سے تیرا روز سے یہ جتنے بھی دوست ہیں سب کو اس میں تو یہ مقبر کون ہوتے ہیں جو آپ کو اطلاع دیتے ہیں اور وہ پھر مقبری ٹھیک بھی ہوتی ہے نہیں اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیوٹ مقبر بھی ہوتے ہیں ہمارے جو لوکل ایریے میں پھرتے ہیں جو ملازم ہیں وہ تو کہیں بھی جائے گا پتہ چال جائے کہ یہ ملازم ہے اس کے علاوہ جو ملازم ہیں ان کو بھی ہم سیول کا پہچاس میں مقربیور لگا رہا ہے سیول پہچاس میں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم ٹیکنیکل جو ہوتی ہے اتمنی لیدے جی گوڑیو میں لے شفیقہ بات پولیس شاہ نواز کے قاتل جانزیب اور شاپر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اب اس کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے انچارج انویسٹیگیشن ان کی ٹیم نے بڑی شامدار کاروائی کی ہے اور جو مقبری تھی اس کو کامیابی کی شکل میں انچارج انویسٹیگیشن جو شفیق آب ہے گلپام تھا انہوں نے کامیاب ریٹ کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا تھا جی خوشی ہوتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر وہ محنت رنگ لے آئے اور ایسے قاتل کو گرفتار کر لے جس نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا اس میں شروع ہے کہ انسانی جانا وہ سب سے زیادہ کیم ہے جب ایک انسان اس بنیاء میں آتا ہے اور کب سرے معاملات ہو گئے اور بنیاء سے بیسے قتل کر دینا اس سے بڑا تو جرمی کوئی نہیں ہے کہ اس نے ایک قتل نہیں کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کی ہے آپ نے تیرہ روز محنت کی اس ملزم کی گرفتاری کے لیے کہاں کہاں ریٹ کی اس سے پہلے آپ نے اور آج ریٹ کامیاب ہو گئے اس میں ہم نے سمندری میں ریٹ کی ہیں فیصل آباد میں ریٹ کی ہیں اس کے پاس راولکنڈی میں ریٹ کی ہیں قصور میں ریٹ کی ہیں لاہور میں تکے انہوں کو بیس سے پچیس ریٹ کی ہیں جو اس کے ساتھ اٹائیج کے دوست ہوگا رہتی ہیں ان کے گرون پر ریٹ کی تب پلیس کامیاب نہیں ہو پائی کیا پیجاب نہیں اس کی وجہ آتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جو موبائل نمبر ہے واقعی چیزیں ساری بند تھی جس لیے ہم نے اس کے دوستوں کے ساتھ انگیج کر کے سارا معاملہ یہ آندھا کے ساتھ پہنچتے ہیں سر مجھے صرف ایک بات جانی ہے کہ یہ جہاندے گرف شاپر ہے اس کے حوالے سے کیا معاملات سامنے آئے تھے یہ صلاح کرنے کے لیے گیا تھا کیا کرنے کے آتواب اس میں صلاح کرنے کے لیے تو نہیں گیا تھا اس کا صلاح کے لیے بلایا گیا تھا کیونکہ میڈیئیٹر تھا وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے صلاح کروا دیتا ہوں جو مقتول ہے وہ راولپنڈی چلا گیا تھا راولپنڈی سے واپس آیا ہے سیٹیٹر نائٹ کو وہاں سے چلا گیا ہے ڈی ایچی اس کو پتہ چلا ہے ملزم کو یہ بھی پیچھے چلا گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پیسے نے ہوای فائرنگ کی ہے اس کو ٹرانے کے لیے وہاں سے یہ اپنے گارہ آگیا ہے وہ تلائے گیا ہے مغلپورا وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ ملکی ہے یہ ایک اسی گھوسہ میں کہ میرے پیسے میں فائرنگ کی ہے یہ تو کہہ رہا ہے صلاح ہونی ہے تو وہ اپنے دوست کو ساتھ ملاتا ہے اس کے پاس بھی تھا اس کے دوست کے پاس بھی تھا وہ موقع کو پوائنگ دیا ہے ان کو کو دوست باہر بلا لیتا ہے پہلے وہاں کے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ آباس پہ آگے کھڑا ہوتا ہے پشنل نکالتا ہے یہ ایک فائر کرتا ہے دوسرا فائر یہ کرتا ہے اس کے جو لگ پہ لگتا ہے اس کے بعد یہ فائرنگ کا سکتہ کرو جائے اچھا یہ دونوں ون ویلر ہیں شاہنواد بھی ون ویلر ہے اور جو مارنے والا ہے جانزیب اور شاپر وہ بھی ون ویلر ہے کیسے ہی ہے کیسے ہی ہے تو ان دونوں کی لڑائی کیا بہترین ویلر ہونے کے لڑائی تھی یا کوئی اور وجہ تھی اس میں ایک درستہ ویل مارتے تھے آپ اس میں ویڈیو بناتے ہیں یہ شیئر کرتے تھے موسیلے سوشل نیٹ ورک پہ زیادہ زیادہ لائک سپن جائیں جب یہ وہ کال کرتا تھا شاہنواد اس سے بڑا ویلر تھا کال کرتا تھا تھی وہ سر طرح موٹسیکلیں خوری چلی جاتے تھے وہاں پہ اس کے دوست بھی جاتے تھے بقول اس کے کہ وہاں پہ وہ لوگ میرے دوست جاتے تھے ویلنگ کے لئے ان کو منع کرتا تھا لڑائی کی مین وجوہت یہاں سے شروع ہی تھی ویلنگ کٹھے نہ کرنے کی صورت میں یہ لڑائی بھرتی چلی گئی اور فائرنگ کی شکل اختیار کر گئی اور پھر وہ انجام موت کی طرف چلا گیا دونوں کا انجام یقصہ ہے ایک اب گرفتاری کے بعد اب جیل جائے گا وہاں پہ سزا کٹے گا پھر جو قانون آگے سزا دے گا اس کے مطابق یہ سزا کٹنے کے پبند بھی ہوگا اور ایک جان سے چلا گیا ہے تو انجام آپ کے سامنے ہے ایسی بری صحبت سے دور رہنے کے لئے ہمیں اپنا کردہ رضا کرنا ہے ہمیں مطلب جو بچوں کے والدین ہیں وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ کوئی مشکوک سرکرمی میں ملوث تو نہیں پائے جا رہے اگر وہ ملوث پائے جا رہے تو ان کو بروقت روکنا والدین کی ذمہ داری ہے پولیس کامیاب ہو چکی ہے جاندیب ورف شاہ پر گرفتار کر لیا گیا ہے اب چاندیب کی گرفتاری کے بعد اب اس کو تھانے منقل کیا جائے گا اور تفتیش کا عمل کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا